بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریع اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بٹی یوٹیچر اپ چینل اگر پساندہ ہے تو سبسکرائب کریں ناظرین آج جو اپوزیسن جس کا شور مچا رہی تھی وہ دن آگے بغیر کسی رکاوٹ رکاوٹ کے بغیر کسی سرکاری مدالخت کے ایک بہت قیمتی جلسہ منارے پاکستان ہونے جا رہا ہے آپ پوزیشن کہہ رہی تھی کہ تیرہ دسمبر کو حقوق میں چلے جائے گی اطلاعات کے مطابق ایک جلسہ ہوگا اور اس کے بعد اعلان ہوگا نواز شریف عمران خان صاحب اس سلسلے میں کیا سوچنے ہیں کیا حکم تبلی منارے ہیں ان کے ایک ناہل اڈوائزر نے انہیں غلط اڈوائز کی جیسے انہیں رد کر دی جس سے عمران خان اخلاقی طور پر بہت اوپر آ گئے آسف علی زرداری تیسری خبر بڑے اہم اور خوبصورت انداز میں آج کسی بھی اسطیفوں کے دن یا مقرر کو نواز شریف کو کنویس کرنے میں کامیاب ہو گئے گے آج کوئی بھی بڑا اعلان جلسہ اسطیفوں کے حساب سے کہ اپنے فلان دن سپیکر کو دینا یہ نہیں کیا جائے گا اور نواز شریف نے اس پہ رضا مندی ظاہر کرنی تاہاں مریم مولانا اور فضل الرمان نواز شریف مجودہ وزیراعظم مولانا ہاں پر تنقید کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ پر بھی حملے کریں گے اٹیک کریں گے وہ چیزوں کے اشارے دیں گے جو اسی بھی ملک میں خلچل کا باعث بن سکتے ہیں تاہاں کوئی بڑا اعلان نہیں کریں گے صرف یہی کہیں گے آئندہ جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی اور جنوری یا دسمبر میں لانگ مارچ کیا جائے گا اور یہ بھی بتائیں گے ایاغ صادق کے گھر میٹنگ آج تمام اپوزیشن جماعتوں کا دپیر کا کھانا کیوں رکھا اور کس کو پیغام دیا گیا کس ملک کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ایاغ صادق نے کس کے بارے میں کہا تھا ٹانگے کام پر رہی ہے اور اس کے بعد بتائیں گے آپ کو کہ اپوزیشن کو کس کی حمایت حاصل ہے اور عمران خان صاحب کے کون سے بھی ایک پوائنٹ ہے ناظرین آج آ جاتے ہیں پہلے جلسے کی طرف منارے پاکستان میں آپ کوزیشن نے بڑا شغر شرابہ کیا کہ ہم تینا دسمبر کو پی ڈی ایم ایسا بڑا جلسہ کرے گی کہ عمران خان حکومت چھوڑنے پر مجہور ہو جائے گا ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان کے ایک ناہل اڈوائزر جو غیر ملکی ہیں جنہیں بولنا بھی نہیں آتا اور بدتمیدی کے ماہر ہیں انہوں نے ایک اڈوائز کیا کہ سختی کیجئے جس کو عمران خان نے بلکل مستعد کر دی اور کہا خبردار ایسا کام نہیں کرنا گو کہ ان کے ایک دوسرے اڈوائزر شیدات اکبر لہور میں آئے ہوئے اور خفیہ ملاقاتیں کریں اس دوران انہوں نے ایک افسر کو جو ان کی سفارش پہ لگا ہے ایک ایسا حکم دیا اگر وہ حکم عمل کرتے تو لاہور میں لاہور میں ٹکراؤ جلاؤ ہو جاتا لیکن سنا ہے کہ پرائیم نسٹ نے اسلام آباد سے حکم کر کے کہہ دیا ہے کہ شہداد اکبر صاحب کی اس بات پر عمل نہ کیا جائے نون آج پی ڈی ایم کے جلسے میں مریم نوائز صاحبات جاتی عمرہ سے نکلیں گی جلوس کی شکل میں بلاول بھٹو باوجود پوری کوشش کے بلاول ہاؤس میں بامکروف کنٹینر میں آئیں گے اور کوئی بہت بڑا مجموع نہیں لا رہے اور اس کے بعد بلانا فضل الرمان ایک ریلی کے ساتھ آئیں گے اس کے علاوہ تقریباً تمام شہروں سے بڑے بڑے خوابے کھلا کے کروڑوں روپے کے خوابے کھلا کے حلوہ پوری پلاو زردے اور آنے کے لیے انعامات کے ساتھ کافر لہور کی طرف رما دماؤں ہیں ناظرین ارد قدس یہ نہیں کہ منارہ پاکستان میں یقیناً کل آپوزشن یا رات کو کہے کہ دو کروڑ آدمی ہیں اور حکومتی رہنما شاید یہ کہتے ہیں کہ بیس پچیس ہزار ہیں لیکن اس جلسے سے اس جلوس سے اس جلسے سے حصول کیا ہوگا کیا عمران کا حکومت چھوڑنے پر مجرور ہو جائیں گے ماضی ہم دیکھتے ہیں تو آج تک کبھی بھی جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں گئی جب اٹوینجا ٹو بی ہوتی تھی اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان اٹوینجا ٹو بی کے تحت حکومت ہتم کرتا تھا لیکن اٹھانوی ترمیم میں اس کو ختم کر دیا گیا لہذا وہ قصہ ماضی ہے دوسرا جو آپوزشن بہت زیادہ چاہتی تھی کہ ملک میں مارشاللہ لگے کیونکہ پیپلز پارٹی ریل ایکشن نہیں چاہتی لیکن اس کو مشرف کے آنے کے بعد دوزار دو میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایندہ ملک میں مارشاللہ نہیں لگے گا آپ یاد کریں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نونلی کی حکومت تھی ان کا ٹرنیور پورا کروایا گیا اس سے پہلے دوزار آٹھ کا ٹرنیور پورا کروایا گیا اور اسٹیبلشمنٹ مارشاللہ کے راستے میں ہیں کچھ لوگ سیاست دن کچھ لوگ گیر ملکی طاقتوں کے اشارے پر چاہ رہے تھے پاکستان مارشاللہ لگے کیونکہ دنیا میں انٹرنیشنل وار ایران ایران پاکستان چین پاکستان اور بھارت کی جنگ اور چین کی جنگ آیا تو وہ پاکستان میں انتشار لیا لہذا فوج نے اس کو اسٹیبلشمنٹ نے اس کو نقام بنا دیا ناظرین اگر اپوزیشن صرف محض ری الیکشن ہی چاہتی تو پہلے دن ہی ریزائن دے دیتی اسمبلیوں میں جا کے سپیکر کو پچھا دیتی لیکن وہ چاہتے تھے ملک میں انتشار پھیلے ان کو یہ انتشار پھیلانے اور جلسے جلوسوں کا موقع اس لیے ملکا کہ واقعی ملک میں مگھائی بہت زیادہ ہو گئی ہے انڈے دو سور روپے سے اوپر درجن چلے گئے ہیں ایکانمی کی صورتحال تو بہا ہو گئی ہے لوگوں کی کوت خرید خدم ہو گئی ہے اس لیے اپوزیشن کیوں تھوڑی سی آکسیجن ملی تاہم اپوزیشن بظاہر جس خدف کے لیے آئی تھی حکومت ہو جائے گی وہ نہیں آئے گا اس موقع پر عمران ہاں نے بہت عقل مندی سے کام لیے انہوں نے نہایت سمجھداری سے کوئی بڑی رکاوٹ ملتان کی طرح نہیں ڈالی ناظرین بڑی حیرت ہو گیا آپ کی جس کو سب کی کم سیٹے ہیں جو ہندر الیکشن ہار گیا ہے پی ڈی ایم کا صدر ملانہ فضل الرمان کو بنایا گیا ہے اور ان کی اپنی پرائیویٹ پرائیویٹ ملیشیا جسے کے پرائیویٹ فورس بھی کہتے ہیں جو کہ فورس ہمیشہ حکومتوں کی ہوتی ہے اس نے آج منارہ پاکستان میں انسان الاسلام نے جلسے کا کنٹرول سمبال لیا ہے اور باقی جماعتیں ادھر وزیسٹنگ پروفیسر لگ رہی ہیں تاہم دیگر قائدین بھی ادھر ہیں لیکن عملا ان کا انتظامت ان کے پاس ہے بلانہ فضل الرحمان انتقام میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے کل کسی سے کہا کہ جب میں نے پہلے لانگ مارچ کیا اسلام آدھ گیا تو میں نے کچھ شریف لوگوں کے کہنے پہ جنہوں نے مجھے گرنٹی دی تھی کہ مارچ میں الیکشن کرا دیں گے ان کو مات مان کے میں نے دھوکہ کھایا اب نہیں کہوں گا بعدی ان نظر میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے تاہم وہ اس کی تردید کر سکتے ہیں اسی طرح مریم نواز سلیکٹر نہیں سلیکٹری نہیں سلیکٹروں کو برا بھلا کہہ رہی ہیں اور اس حد تک جا رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز بارہ اکتوبہ نائنٹی نائن بھول نہیں پا رہی اور اس لیے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو محض ایک مورا کہتی ہے اور ان پہ حملہ کرتی ہے ناظرین جلسے کا ہائی لٹ بھی جاری ہو چکا دائشت گردی کا بھی حطرہ ہے کرونا کا بھی حطرہ ہے پر آپوزیشن اس سے لا تعلق ہو کے ایک بڑا جلسہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کا نقصان یا فائدہ کیا ہوتا ہے یقینا میری نظر میں اس سے کبھی جلسے جلوسوں میں حکومت نہیں گئی میں نے ماضی میں بتا دیا ناظرین جان بھوج کر ایاد صادق کے گرد پہر کا کھانا رکھا گیا یہاں ایک سادش تیار کی جائے گی کس نے کیا بولنا ہے کس نے کیا کہنا ہے نواز شریف کون سی تقریر کریں گے مریم کس کو ٹارگٹ کریں گی بلاول کا نشانہ کون ہوگا مولانا فضل الرحمن کس پر جال پھیکے گے یہ ساری سٹریٹیجی وہاں تیع ہوگی اور جس کو دو تین کمروں میں میٹنگیں کی جائیں گی اس میں جو ناظرین سب سے اہم ترین خبر ہوئی ہے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے جو جلسہ گاہ سے دور ہوگا جس کا لمح واہ لمح ہر شہر سے آنے والے کافلوں کی تصویریں نواز شریف کو بھیجی جائیں گی اور اس جلسے میں سب سے اہم روانا سناولہ نونلی کی طرف سے ادا کر رہے ہیں اور مریم اور اگزیب کر رہی ہیں جو ایکٹیو بھی ہیں رول بھی ادا کر رہی ہیں لیکن جو سب سے کمال کی آصف علی زرداری نواز شریف آج جو ویڈیو جاری کرنا چاہتا ہے تو جو آڈیو پہ کامچاری کر رہے تھے انہوں نے طریقے سے اس کو منصوب کروا دیا اور فوری استیفوں کا فیصلہ اور ویڈیو کا فیصلہ اہندہ کر دیا اور اب صرف محض جلسے جلوس اور ریلیوں کا آج کے بعد اعلان کیا جائے گا بڑی بڑی مر کے ماری جائیں گی چھڑا آنگے لیکن پکڑنے جائے گا کوئی نہیں کسی بھی طریقے سے کسی کے خلاف بھی کوئی آج کاروائی نہیں ہوئی میں نے اتنا فری ہینڈ کبھی بھی کسی اپوزیشن کو نہیں دیکھا آپ کو ناظرین میں نے بتایا تھا کہ دوسرے سہروں سے آنے والے کے لیے خوابیں ہیں آج کے بعد ریلیاں رولیاں ہوں گی کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ایم پاکستان نواز شریف کو ایک اہم ترین ادارے کے لوگوں نے جا کر نیشنل ڈالاگ کا مشورہ دیا انہوں نے کہا یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے نیشنل ڈالاگ کر کے ان کو دیوار کے ساتھ لگا دو تاں کو یہ نہ کہے کہ ہم مشاورت کس سے کریں نیشنل ڈالاگ کی حامی بھڑتے ہوئے وزیراعظم عمران ہاں نے کہا کسی کو بھی اناروں نہیں دوں گا ملکی انٹرسٹ کے لیے کروں گا تاہم انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کے پاس جس کو بھی ڈالاگ کرنا ہوگا وزیراعظم کے پاس خود چل کے جانا ہوگا اسی لیے اپوزشن نے شورٹ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ جو ہم سے منتے کرتے تھے جو ہم کو کہتے تھے کہ این ار او دو این ار او نہیں وہ آج ہم سے منتے کر رہے ہیں عمران ہاں کی یہ سٹیٹیجی جلسے میں پکڑ دکڑ نہ کرنا لڑائی جھگڑا نہ کرانا اور اپنے ناہل اڈوائزر جو کہ امریکن نیشنل ان کو رفیوز کرنا اور ایک جو لاہور میں آیا اس کی فیصلہ رفیوز کر کے عمران ہاں نے ایک دانشمند سیاست ہونے کا آج کے دن کی حد تک فیصلہ کیا ہے جو ان کے لیے بہتر ہوگا جلسے کا پلان جلسے کے بعد اعلان کیا کیا ہوتے ہیں وہ اہم رخ اختیار کریں گے اطلاعات کے مطابق نہ تو فوری طور پہ سپیکر کو رضائن دیے جائیں گے نہ لانگ مارچ کی ڈیٹ دی جائے گی ریلیوں جلسوں تک کیا جائے گا وزیر اعظم کی اس حکمت عملی نے فری ہینڈ دے کے آپ پوزشن کو کسی بڑے پراپو گنڈا کرنے سے روک دیا گیا ہے ایک جلسے گاہ میں قائدین کے لیے بنایا گیا راستہ اور ایک عام لوگوں کے لیے جبکہ پولیس نے تمام حسبتالوں میں امرجنسی نافذ کر دیا کہ خدا نہ حاستہ اللہ نہ کرے کوئی دشمن ملک کوئی دشمن ملک کوئی دہشت کردی کراتا ہے تو لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اس حصہ میں انتظامیہ نے بار بار پی ڈی ایم کی قیادت کو پیغام دیا ہے ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں آپ کو جہاں جہاں تحفظ چاہیے ہم فرہام کریں گے آپ کے راستے میں رکافتیں نہیں ڈالی جائیں گی تاہم ایس او پی کا خطاب کریں ایس او پی پہ کی یقینی بنائیں جس کی وجہ سے پاکستان میں کرونا کی تباہی کو منیمم کر سکے ناظرین آج جو قابل حیرت بات ہے حکومت کے خلاف دھرنا شریف لوگوں کے کہنے پہ ملانا فضل الرومان مریم کا نشانہ اور بہانہ ہو ملانا فضل الرومان ایک خار لشکر کے سپاہ سلال کی طرح لفظی وارک کریں گے لیکن عمران خان صاحب کے لیے جو ایک مشکل ہے کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے وہ ہمان روز مرہ کی خرید نہیں سکتے اگر وہ مہنگائی پر کنٹرول پا لیتے تو یقیناً حکومت کے لیے آج اتنا بڑا احتجاج نہیں کرنا عیاد صادق کے گھر جلسہ رکھے اور حکمت عملی بنا کے کون کس پر بولا باری کرے گا الفاظی اور غیر ملکی جنڈے کو لے کے کون چلے گا یہ ٹانگے کون کام پے گا یہ پہ گیا ہے ہم کس کو دیا جانا ہے میرا خیال ہے احتجاج کرنا آپ پوزشن کا حق ہے سوپی پر عمل کریں لیکن ملکی وقار اور عظمت کو مجرور نہیں کرنا چاہیے ناظرین میں نے تمام صورتحال آپ کو بتائی اس ملک میں کیا ہے شہر لاہور میں اس وقت حکومت گراؤ مشن کا یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے کتنا نا کام یہ تو آپ کو راکھ کو بتائیں گے بہرحال جلسوں میں تقریر سخت گرم ہوگی عمران ہاں کو ڈمی کٹ پتلی کہا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو اطالعاً ٹارگٹ کیا جائے گا لیکن بڑی ویڈیو آڈیو اور اسلیفے کی ڈیٹ کو کسی بھی بس لفظوں میں گھما کے اڈدگردی در ادھوکہ دیکھیں لفظوں کا اس کو آگے تک لے جایا جائے گا ناظرین آج کے اس جلسے میں مریم اور شبہ حمزہ ایک آئیں گے مجھے یاد ہے تھوڑا تھوڑا مریم اور شبہ بلاول صاحب آپ کو یاد ہوگو نہ ہو بلاول اور مریم اکیلے آئیں گے بلاول صاحب آپ کے والد نے کہا تھا ناسور ہے دھرتی کا نوازشری پر مریم صاحبہ آپ کے والد نے آصف علی زرداری کی زبان کٹوائی تھی اسے گرفتار کیا تھا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کل کے دشمن آج کے دوست کیسے بن گئے اور یہ دوستی کب تک رہے گی کب ٹوٹے گی یہ دوستی زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آتی حکومت گراؤ مشن کے تک لگتی ہے تاہم حکومت کتنے اکم تلوی میں آتی ہے کہا جارہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ پھر اپنا کندہ حکومت کے ساتھ جوڑ دیا ہے جسے فوری طور پر جانے کا بظاہر کوئی خطرہ نہیں ناظرین آخری اور چھوٹی خبر آپ کی نظر میں آپ کی نظر میں بھارت اس وقت اندمرونی کشیدگی کا بے پناہ شکار ہوتا جا رہا ہے آج اس وقت بھارت کے پورے ملک میں ٹریکٹر مارچ کیا جا رہا ہے ہڑتال کر دی گئی ہے راستے بند کر دیئے گئے ہیں کسانوں نے مودی کو مودی کو بھارت کے لیے دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے پوری دنیا میں مودی کے خلاف مودی کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں اصفارت خانوں کے خلاف مودی کی لیے پاکستان کے خلاف جو سرجیکل سٹرائکی حکمت عملی تھی اس کو بھی پاکستان نے فیوز کر دیا ہے اور چین کی حکمت عملی سے مودی نہ صرف اندرونی بلکہ برونی دباؤ کا شکارہ اور کہا جا رہا کہ نیند کی گولییں کھا رہا ہے ناظرین عارف حمید بٹی نے مجودہ آج کے جلسے میں تمام صورتحالہ اگر اپنے اردگد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیار رکھیں کسی کو تکلیف نہ دیں اگر عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چوباری چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بہت